بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں ایک دن ایک شخص ایک جاب انٹرویو کے لیے کسی کمپنی میں جاتا ہے تو اسے جواب ملتا ہے کہ تمہارا انٹرویو نہیں لیا جائے گا بلکہ تمہارے سیلیکشن کے لیے تمہیں ایک دن کے لیے کمپنی کے تمام سٹاف کے ساتھ سفر پر جانا ہوگا اور اس سفر میں کمپنی کے سی اے او سے لے کر کمپنی کے چپڑاسی تک سب تمہارے ساتھ ہوں گی اور اگر تم ہمارے میعارات پر پورے اترے تو تمہیں سیلیکٹ کیا جائے گا سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس کے لیے سب کا تعرف کرایا گیا کہ فلان شخص کمپنی کا سی اے او ہے یہ شخص چپڑاسی ہے یہ شخص ٹرائیور ہے یہ شخص باورچی ہے اور یہ لوگ تمہارے کلیک ہیں اور اس تعرف کے بعد ان کے سفر کا آغاز ہوا اور اس سفر کے دوران انہوں نے ایک پہاڑی کو سر کرنا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اس سفر میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہوگا ان کے سفر کی ابتدا سے ہی ان کی مشکلات شروع ہو گئی رستے میں سب سے پہلے ان کی گاڑی خراب ہو گئی اور انہیں ناشتہ بھی دیر سے ملا جب انہوں نے پہاڑ پر چڑنا شروع کیا تو پہاڑ پر چڑنا بہت سخت تھا اور کافی محنت اور مشقت کے بعد جب وہ اپنی منزل تک پہنچے تو اس شخص کو شدید بوک لگ رہی تھی اس نے باورچی سے کھانے کی درخواست کی تو باورچی نے بتایا کہ میں کچھ چیزیں لانا بھول گیا ہوں اس لیے کھانا بننے میں کافی وقت ہے یہ سن کر اس نے باورچی کو خوب ڈانٹا اور ڈانٹنے کے بعد آ کر کمپنی کے سی ای او کے پاس پیٹ گیا اور خوشکوار انداز میں اس سے باتیں کرنے لگا تاکہ اس کی جاب کنفرم ہو جائے تو اتنے میں چپڑا سی چائے لے کر آیا اور غلطی سے چائے اس پر گر گئی سی ای او کے سامنے اس نے تو کچھ نہ کہا لیکن بعد میں سائیڈ میں جا کر اس نے چپڑا سی کو خوب ڈانٹا چدید بھوک کی وجہ سے اس کے سبر کا پیمانہ آہستہ آہستہ لبریس ہونے لگا اور کئی گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد جب کانا تیار ہوا تو سب آ کر دسترخان پر بیٹھ گئے اس نے پہلا نوالہ اٹھایا اور موں میں رکھا جو ہی پہلا نوالہ موں میں رکھا اس نے محسوس کیا کہ کھانے میں نمک بہت زیادہ ہے اس نے غصے سے چپڑا سی کو دیکھنا شروع کیا لیکن سی ای او کی وجہ سے کچھ نہ کہا اور ان کا سفر آہستہ آہستہ اختتام کو پہنچنے لگا یہ لوگ دوبارہ دفتر پہنچے اور دفتر میں داخل ہوتے ہی چپڑا سی نے اسے مخاطب قرار دیا اور اسے کہا کہ تمہیں اس کمپنی میں جاب نہیں مل سکتی تمہیں ریجیکٹ کیا جاتا ہے جب اس نے ریجیکشن کی وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ جسے تم پورے سفر میں چپڑا سی سمجھتے رہے وہ درحقیقت کمپنی کا سی ای او ہے اور تم نے اس سے چپڑا سی زمجھ کر اس کی خوب بیزتی کی ہے اسے بتایا گیا کہ یہ سفر درحقیقت تمہارا انتہان تھا سفر کی ابتدا سے انتہا تک تمہیں چیک کیا جا رہا تھا تمہارے کاموں کو تمہارے رییکشنز کو چیک کیا جا رہا تھا کہ مختلف شرائط اور مختلف حالات میں تم کیسے پیش آتے ہو اور تم نے ثابت کر دیا کہ انسانیت کے اس امتحان میں تم فیل ہو چکے ہو اور اس کمپنی میں تمہیں جاب نہیں مل سکتی یہ سن کر اسے بہت افسوس ہوا کہ کاش مجھے پہلے سے پتا ہوتا اور میں سب کے ساتھ اچھا ورطاؤ کرتا اور میں سب کے ساتھ صحیح رییکٹ کرتا تاکہ مجھے اس کمپنی میں جاب مل جاتی لیکن افسوس کہ ابھی بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ اس امتحان میں فیل ہو چکا تھا اس دنیا میں ہم انسانوں کی زندگی بھی بلکل اسی طرح ہے کہ اس دنیا میں آتے اور ہوش سنبھالتے ہی ہمارے امتحانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں مختلف حالات اور شرائط اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ پتا چل سکے کہ ہم ان شرائط اور حالات میں کیسے رییکٹ کرتے ہیں اور ہمارے آمال کو مانیٹر کیا جاتا ہے اگر انسان اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کی پوری زندگی مسلسل آڈیشن کی حالت میں گزر رہی ہے اسے مسلسل چیک کیا جا رہا ہے کبھی اسے غریب ہونے کا رول دیا جاتا ہے کبھی اسے امیر بنایا جاتا ہے کبھی اسے کچھ دے کر آزمایا جاتا ہے کبھی اسے کچھ لے کر آزمایا جاتا ہے تو اگر انسان اس بات کو یاد رکھے تو وہ ہر سیچویشن میں ہر حالت میں اور ہر رول میں خوشی سے اس رول کو ادا کرے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اسے آزمایا جا رہا ہے اور اسے چیک کیا جا رہا ہے اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور بے شک ہم تمہیں مختلف مشکلات جیسے دھر، بھوک، مالی اور مختلف نقصانات کے ذریعے آزمائیں گے اور ان امور میں صبر کرنے والوں کو بشارت دو یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف شرائط اور حالات سے گزارے گا اور مختلف شرائط اور حالات میں دیکھے گا کہ کون انس کے بتائے ہوئے انسٹرکشنز پر عمل کرتا ہے اور جو شخص ان مختلف شرائط اور مختلف حالات میں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور انسٹرکشنز کے مطابق عمل کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی در حقیقت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا اور وہی ایک بہترین زندگی کا مالک ہوگا اپنا خیال رکھئے موسیقی